آواز سنتا ہر کسی کی نہ ہی بھولا کوئی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سبھی دنیا کی ہو آپ سبھی لالکتا پریمیوں کو نجومی جی کی طرف سے نمسکار آج ہم بات کریں گے لالکتاب کے جسے ہم لالکتاب کی دسہ کہتے ہیں جیسے ویدک میں مہا دسہ انتر دسہ ہے اسی پرکار سے لالکتاب میں بھی دسائیں ہیں لالکتاب میں دو دسائیں ہیں دیکھو لالکتاب جو ہے یہ پوری طرح سے پیمیٹ کی پرداریت ہے یہ ہست ریکھا پرداریت ہے تو لالکتاب میں دو ہیں دسائیں ہیں ایک تو دسہ ہے 35 سالہ چکر اور دوسرا ہے 36 سالہ چکر جو 35 سالہ چکر ہے یہ کنڈلی کے گرہوں پر چلتا ہے جیسے جیسے گرہ گھومتے گرہوں کے حساب سے یہ 35 سالہ چکر آگے چلتا جاتا ہے وہی دوسری طرف جو 36 سالہ چکر ہے یہ کنڈلی کے گھروں کے حساب سے راسی پھلکہ ہے یہ راسی کا چکر ہے جو چلتا ہے تو ہست ریکھا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہست ریکھا ہے اس میں ہماری دو حصے ہیں ایک تو ہمارا یہ ہتھیلی کا حصہ ہے دوسرا ہمارا یہ انگلیوں کا حصہ ہے جو ہماری ہتھیلی ہے اس میں گرہوں کے برج ہیں جیسے کی پہلا جو ہے یہ برسپتی کا پروت ہے سنی کا پروت ہے سوری کا پروت ہے بدھ کا پروت ہے اس کے بعد منگل بد کا پروت ہے منگل نیک کا پروت ہے سکر کا پروت ہے اور یہاں پر چندرما کا پروت ہے جو راہو کے تو ہیں انہیں ہست ریکھا میں کہیں جگہ نہیں دیا گیا ویسے کچھ لوگ جو سامدرک والے ہیں وہ کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں بیچ میں راہو کا اسثان اور یہاں پر کیتو کا اسثان مانتے ہیں لیکن لال گتاب کی ہست ریکھا میں راہو کیتو کو یہاں پر کلائی پر جگہ دیا گیا ہے راہو کیتو ہست ریکھا میں بھی نہیں ہے وہ کلائی سے کلائی پر مانے گئے ہیں یہاں پر جو ہے باقی سات گرہ جو ہمارے ہست ریکھا میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنڈلی کے گھروں کی بات یہ گرہ ہیں کنڈلیاں ہتھیلی میں بھی ہیں لیکن جہاں چھتیس سالہ چکر چلے گا وہ ہماری انگلیوں سے چلے گا انگلیوں میں دیکھو پہلے ہے کہ پہلے ہماری ہے گروہ کی انگلی ہے دوسری سلی کی انگلی ہے تیسری سورج کی انگلی ہے اور چوتھی بد کی انگلی ہے تو راسی پھل کا چکر کیسے چھتیس سالہ چکر کیسے اپیوگ ملایا جاتا ہے کیسے پریکٹیکل اپلائی ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہماری پہلی جو انگل ہے یہ ہماری برسپتی کی انگل ہے تو برسپتی کی انگل میں پہلا جو گھر ہے ایک دو تین دس یارہ بارہ چار پانچ چھے سات آٹھ نو اسی پرکاس سے ہے تو اس میں جب پنڈلی میں یہ چھتیس سالہ چکر اپلائی ہوگا تو یہ بلکل ہی لال کتاب کے جو ہست ریکھا کو لے کر چلتی ہے یہ انگلیوں کے حساب سے چھتیس سالہ چکر جو ہے یہ لاغو کیے جائیں گے یعنی کی پہلے سال جو ہوں گے پہلے نو سال ہر انگلی کو تین تین سال دیے گئے ہیں اس کو تین سال اس کو تین تین سال تو جو نو سال پورے ہو گئے یعنی کی کھانا نمبر ایک کھانا نمبر دو کھانا نمبر تین جب تین تین سال تینوں کے چکر چلے تو نو سال پورے ہو گئے اس کے بعد کھانا نمبر دس بولے گا کھانا نمبر دس کھانا نمبر گیارہ کھانا نمبر بارہ اس حساب سے اٹھارہ سال جندگی کے پورے ہو گئے پھر آئے گا سورج کا سورج کی ملی کا دورہ چلے گا اس میں کھانا نمبر چار پانچ چھے تو اس میں آپ کا یہ اٹھارہ پورا ہو گیا تھا پھر یہاں سے یہ نو سال آپ کے ستائیس کا چکر چلے گا اس کے بعد پھر نو سال جو چھتیس سالہ چکر میں رہ گئے ہیں اس میں کھانا نمبر سات آٹھ نو یعنی کی پہلا جو ہے ستائیس سے لے کر اٹھائیس سے لے کر چھتیس تا کہ یہ جو ہے یہ جو چیچی انگلی ہے یہ کام کرے گی اس طرح سے جو پورا چھتیس سالہ چکر کا جو راؤنڈ سرکل ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو چکر شروع ہوتا ہے یہ کھانا نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے اور کھانا نمبر نو میں جا کر ختم ہو جاتا ہے جو کنڈلی کا مرکج ہے جو کنڈلی کا سینٹر پوائنٹ ہے تو اس پرکار سے یہ لال کتاب کا جو راسی کا چکر ہے وہ اسی پرکار سے چلتا ہے اگر آپ اپنی کنڈلی میں بھی راسی کا چکر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جندگی میں ابھی کون سا کھانا بول رہا ہے آپ کی جندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کے کنڈلی میں کون سا گرہ کیا بول رہے ہیں اور ہمیں کیسا پبھو مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے باقو بھی اپنی کنڈلی کو دیکھیں اور سبھی چکر کو ملا لیں جیسے میں پریکٹیکلی طور پر میں اپنی عمر بتاؤں گا تو میری جو عمر ہے وہ 31 سال کی ہے میری عمر جو 31 سال کے میرا 87 کا جنم ہے اور 31 جو ہے میرا شروع ہو چکا ہے 30 سال میں نے اپنے عمر کے ختم کر لیے تو جو میرا چکر تھا وہ میرا چکر جو تھا وہ 27 کا چکر ختم ہو گیا میرا اب میرے پہ جو گونڈلی کا جو گھر بول رہا ہے میرے پہ بول رہا ہے 28 39 اور 27 28 29 31 32 32 34 35 37 تو میرے پہ جو تھا 27 جو تھے ہم نے پار کر لیا بھی مارے پہ جو سب سے چھوٹی یوں لیا چیچی انگلی یہ ہماری بول رہی ہے اس میں بھی میں نے جو خانہ نمبر سات کا جو عرصہ تھا یعنی کی 28 29 30 میں نے یہ تین سال پار کر لیے ابھی میرا 31 شروع ہوا ہے تو 31 شروع ہونے کے کارن ابھی میرا جو ہے یہ والی انگلی بول رہی ہے میری یہ جو چیچی والی انگلی میں میرا جو دوسرا پارٹ ہے یعنی کی یہ خانہ نمبر آٹھ ہے تو میری زندگی کا جو ہے ابھی خانہ آٹھ بول رہا ہے خانہ نمبر آٹھ کے گرح بول رہا ہے خانہ نمبر آٹھ کا ہی پروبھا میں ہمیں بڑے پروبھا ملے گ۔ اگر ہم نے خانہ نمبر آٹھ کو صحیح کرنا ہے تو خانہ نمبر آٹھ میں بیٹھے ہوئے گرحوں کے مارفت ہی ہماری جندگی صحیح ہو سکتی ہے یا اس گھر کے جو گرہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ گھر بھی گرہ پیڑت ہو گئے تو بھی ہماری جندگی میں برے پرپاو آئیں گے دیکھو کنڈلی کے بارہ کے بارہ گھر جو ہیں بارہ کے بارہ گھری اچھے ہیں بارہ کے بارہ گھری خراب ہیں کبھی بھی نہ تو اچھا نہ برا پھل ملتا ہے برا اچھا پھل تب ہی ملتا ہے جب وہ گھر مندہ ہو جب اس گھر کے گرہ مندے ہو جائیں تو بھی اس گھر کا جو ہے پرپاو مندہ ہو جاتا ہے چاہے اگر برسپتی آپ کا فرج کرو مکر راسی کا بیٹھا ہوا ہے خانہ نمبر دس میں نیچ بیٹھا ہے تو آپ کی کنڈلی میں سے دو پانچ نو بارہ دو پانچ نو بارہ ان گھروں کے پھل آپ کو مندے ملیں گے اگر آپ کا منگل خراب ہو گیا تو آپ کو ایک چار آٹھ دس اور تین ان پانچوں گھروں کے آپ کو پھل آپ کو مندے ملیں گے اگر آپ کا سوری خراب ہے تو آپ کو بارہ کا پانچ کا ایک کا ان گھروں کے ساتھ کے گھروں کا فل آپ کو مندہ ملے گا اس پرکار سے لال کتاب جو ہے ان نیوموں پر کام کرتی ہے تو میں نے آج آپ کو بتایا کہ چھتیس سالہ چکر لال کتاب میں کیسے کام کرتا اور کنڈلی میں کیسے پریکٹیکل اپلائی ہوتا ہے آپ بھی اس نیوم کو اپنے کنڈلی پر پریکٹیکل اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس نیوم کو بقاعدہ اس کنڈلی پر میں نے اسے بتایا ہے کہ یہ نیوم کیسے کام کرتے ہیں اور اسے کیسے اپلائی کنڈلیاں پریکٹیکل کیا جا سکتا ہے اسی پرکار آنے والے ویڈیو میں آپ کو میں پیتیس سالہ چکر ورس پھل دیکھنے کے نیوم اور لال کتاب کے جو انس دھانت ہیں ان کے بارے میں بھی میں چرچہ کروں گا اور جو کچھ خاص اپائے ہیں جس میں اچانک ٹکر اور دھوکے کی بات کی جاتی ہے اور اور بھی کئی نئے کونسپٹ ہیں ان پر بھی میں آپ سے روبرو ہوں گا آپ سے میں بات کروں گا تو آپ کو یہاں ویڈیو میری کیسی لگی اگر آپ کے من میں کوئی سنکہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سنکہ کا سمادان کر سکتے ہیں آج میں نے یہ پیتیس سالہ چکر ہے راسی فل کا وہ میں نے آپ کو سمجھایا جو لال کتاب ہے یہ پوری طرح سے پیمیشٹری پر ادھارت ہے سامترک علم پر ادھارت ہے اور یہ سامترک علم سے ہی چلتی ہے لال کتاب لال کتاب جب بھی آپ کرتے ہیں لال کتاب بنا سامترک کے ادھوری ہے اگر سامترک علم کو اگر اس میں نہ ملایا جا نکال دیا جائے تو لال کتاب میں کچھ نہیں بچتا ہے لال کتاب کے جو چھتیس سالہ چکر ہیں وہ میں نے بتایا راسی جو انگلیوں میں جو راسیوں کو مانا گیا ہے یہاں سے چلتے ہیں اور جو پیتیس سالہ چکر وہ ہتھیلی سے چلتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بات کروں گا آپ ہتھیلی میں بھی اپنے جو دورے ہیں گرہوں کے آپ برجوں کے حساب سے ریکھاؤں کے حساب سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کلڈی میں اگر ہے کون سے خراب ہے یا کون سے اچھے ہیں یا ہمیں اس کا کیا فل ملے گا اور یا ہمیں اس کا کیا علاج کرنا چاہیے کیا ساوڑھانی رکھنی چاہیے لال کتاب میں علاج کے ساتھ ساتھ ساوڑھانیاں بھی جرور بتائی گئی ہیں اگر آپ ساوڑھانیاں کو نہیں اپناتے ہیں تو آپ کے جو ہیں اپائے کرنے سے بھی آپ کو فل تھوڑا کم ملتا ہے کیونکہ اگر آپ کو دمے کی بیماری ہے اور آپ برف کا سیون کر رہے ہیں آپ تھنڈی چیزوں کا سیون کر رہے ہیں آپ گرشت بوجھن کا سیون کر رہے ہیں تو دمے کی دوائی لینے کے بہوجود بھی آپ کو دوائی کام کرے گی لیکن بہت کم کرے گی لال کتاب میں اپائے بھی ہیں اور ساوڑھانیاں بھی ہیں اگر ان کا دھیان رکھا جائے لال کتاب کے پائے دوارہ ہم اپنی جندگی کو صدا سکتے ہیں اپنے جندگی میں بدلہ بلا سکتے ہیں لال کتاب ایک بات میں اور کہنا تو لال کتاب جو ہے یہ کوئی چمتکاری چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے چھڑی گمائی اور چھوم انتر ہو گیا لال کتاب ہمیں کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو صدا رو لال کتاب ہمیں آرٹ آف لیونی جیون جینے کی کلا جندگی کو کیسے اچھے طریقے سے گزاری جائے یہ ہمیں سکھاتی ہے تو آئیے پندر جی کا اثرواد لینا جروری ہے لال کتاب فرمان نمبر اٹھارہ کا آئیے ہم سب بھی مل کر سنیں خسر ہو عباد دنیا مالو جہاں بڑھتے رہو مدد مالک اپنی دے گا لے کی خود کرتے رہو مدد مالک اپنی دے گا لے کی خود کرتے رہو پرمانتما ہمیں اچھے کرموں کی طرف لے کر جائے اچھے کرم کرنے کی پریزنا دے ست کرموں کی اور لے کر جائے اور یہی ہمیں لال کتاب ہی سکھاتی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا آخر بھلے کا بھلا نمسکار 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 موسکہ